اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوگے آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل گائیڈ لائن میں ویلکم کرتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گائیڈ لائن میں جو ہے میں آپ کے لیے ڈیفرن ٹاپکس لے کر آتی ہوں جو کہ آپ کے لیے ہیلپول ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر پاؤں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو گائیڈ لائن چینل ہے اس میں میں نے آپ کے لیے ڈیفرن ٹاپکس پر میں جو ہے ڈیفرن ٹاپکس پر جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں اور آپ کو سکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے تو آج بھی میں ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپول ثابت ہوگا تو آج میں دو کام میں نے چوز کی ہیں صحیح ہے سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اپنا سوفیئر آرکمپ آپ کو پتا ہے کہ وہ کھولیں گے ٹھیک ہے آپ جیسے ہی کھول سب سے پہلے آپ کو دو کام سکھا رہی ہوں سب سے پہلے کوڈینیٹس کو کنور کرنا سکھا رہی ہوں اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کیس طرح سے ہوتا ہے جو کام ہے وہ دوسرے سوفٹوئر پر کس طرح سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی صحیح ہے سب سے پہلے آپ نے امیجری لینی ہے جس پر آپ کو جس پر آپ نے کوڈینیٹس سسٹم جو آپ کا چینج کرنا ہے یہ میرے پاس ایک سٹیک کی مجری تھی وہ میں نے لے لی ٹھیک ہے آپ کوئی سی امیجری لے لیں جو بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے جس کے آپ نے کوڈینیٹس جو ہیں کوڈینیٹس جو ہیں وہ آپ نے چینج کرنا ہے یہاں سے ڈیٹا مینجمنٹ ٹولز پر جائیں گے آر ٹول باکس میں ڈیٹا مینجمنٹ ٹولز میں جائیں گے آپ ٹھیک ہے دن آپ نے جانا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے پروجیکشنز این ٹرانسفورمیشنز میں جانا ہے پھر پروجیکٹ راسٹر میں جانا ہے دن آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈائلوگ باکس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا دن آپ نے یہاں پر یہ جو ڈالنا ہے جو ابھی آپ نے یہاں پر لیا ہے ٹھیک ہے میں پاس اس ٹریک کی امیجری پڑھی ہے اس کو میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اور آؤٹپٹ یعنی کے جو ہے وہ پاتھ آپ نے دینا ہے کہ کون سی جگہ پر آپ نے اس کو سیپ کروانا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو جو ہے وہ پاتھ دے دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے بھی اپنی طرف سے کوئی پاتھ دینا ہے دن آپ نے یہاں پر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے یہاں پر کھریں گے آؤٹپٹ کوارڈینٹ سسٹم میں اور یہاں پر یہ جو گروپ بنی ہوئے یہاں پر ایمپورٹ پر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے دن جو ہے وہ آپ کے پاس جو بھی ہوگی یعنی کہ میرے پاس SRTM کا data ہے مجھے اس کوارڈینٹس میں جو ہے دونوں کو سیم کوارڈینٹ پر لانا ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کے ایڈ کروا دینا ہے تو آپ کے پاس وہی کوارڈینٹس جو ہے وہ آ جائیں گے اوکے کر دیں گے تو یعنی کہ یو ٹیم میں تھے زون میں 42 نورت میں تو ہم اس کو اوکے کر کے اس کو جو ہے نا اسی دونوں ایمیجریز کو جو ہے ہم ایک ہی کوارڈینٹس میں لے کر آ جائیں گے دن آپ کا جو ہے نا تو آپ جس بھی سوفٹوئر پر جس طرح سے کام کرتے ہیں اگر کوئی یعنی کہ آپ کو پاتا ہے ڈیفرنٹ درہ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس کوارڈینٹس سیسٹم جو ہے دونوں کے دونوں ایمیجریز کے یا دونوں راسٹر ڈیٹا کے یا جو بھی ہے اس کے آپ کے پاس سیم ہونے چاہیے تو آپ کا جو ہے وہ فردر پروسیجر ہو سکتا ہے یہاں پر تو جو ہے آپ نے دیکھائی کہ پروسیسنگ چل رہی ہے ہماری جو ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ میرے پاس جو سٹیک کی ایمیجریز تھی وہ کافی بڑی تھی تو کوارڈینٹس کو جو ہے وہ چینج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ایزیلی ہو جاتا ہے کام کوئی مشکل نہیں ہے یعنی کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح سے فالو کریں گے دین آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا اور کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ کے لیے ہی میں بناتی ہوں کیونکہ جو بھی یعنی کہ میں کام کرتی تو میں سوچ نہیں کہ اگر یہ میں کام کر رہی ہوں تو میں اگر آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گی تو آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور آپ لوگ دیکھ پائیں گے یعنی کہ دیکھیں اس نے جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا یہ سیم ہی ایمیجری تھی اس کے کوارڈینیٹس جو ہے وہ اب چینج ہو چکے ہیں اب دونوں ایمیجریز کے جو ہے وہ کوارڈینیٹس سیم ہو چکے ہیں صحیح ہے اب یعنی کہ ایسے آر ٹی ایم جس پر مجھے اب نیو کام کرنا ہے تو میری جو ہے ایمیجری پر جو ہے وہ دونوں کے کوارڈینیٹس جو ہے وہ سیم ہو چکے ہیں اب میں ایزی لی جو ہے وہ دوسری جگہ پر جا کر دوسری سوفٹ ویئر میں جا کر جو ہے وہ میں کام کر سکتی ہوں ایزی لی ٹھیک ہے آپ کو میں نے یہ پروسیجور بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کوڈینیٹس کو چینج کر سکتے ہیں سیم کوڈینیٹس میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر اب میں یہ دکھا رہی ہوں کہ دونوں ایمیجری میں یعنی کہ کوڈینیٹس اگر چینج بھی کی ہیں تو فرق اتنا زیادہ نہیں ہے بس کوڈینیٹس کا ہمارا جو ہے وہ چینج کرنے پر تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے اچھا اب جو ہے میں دوسرے سوفٹ ویئر پر کام کرنا سکھاتی ہوں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو نیچے کر دیا آپ نے ای کاغنیشن ڈیویلپمنٹ ڈیویلپر 64 پر جو ہے وہ میرے پاس انسٹال ہے تو میں اس میں کام کروں گی تو اس میں آپ نے رول سیٹ مارک پر جانا ہے اکے کرنا ہے یہ اپن ہو جائے گا اس پر میں فردر جو ورکنگ کر رہی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں صحیح ہے کیونکہ اس والے سوفٹ ویئر میں مجھے دونوں یہ جو ہے وہ راسٹر ڈیٹا چاہیے تھے اور اس کے سیم کوڈینیٹس چاہیے تھے ٹھیک ہے دن ہی میں اس پر جو ہے وہ ورکنگ کر پاؤں گی یہ ایک کاغنیشن ڈیویلپر جو ہے ہمارے پاس یہ سوفٹ ویئر اوپن ہو چکا ہے صحیح ہے اب یہاں سے اگر آپ جاتے تو یہاں پر جو آجاتا ہے جہاں پر جو ہے نیو آجاتا ہے یعنی کہ آپ اس پروجیک کو کوئی سبی نام دے سکتے ہیں صحیح ہے یہاں پر یہ اوپن ہو جاتا ہے شروع شروع میں جب آپ کریں گے تو یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا میں آگین اس کو کھول لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے سب سے پہلے مجھے جو میرا ڈیٹا تھا اس کو مجھے ایڈ کرنا ہے صحیح ہے آپ اس کو ایڈ کریں گے جو آپ کا ڈیٹا دونوں ایمیجریز ہماری ہیں وہ ہم یہاں پر اس کو ایڈ کریں گے صحیح ہے میں اس کو ایڈ کرو رہی ہوں اس کے لئے آپ میرے پاس تھا اس کے لئے آپ کا مجھے جتے ہیں اس کے لئے آپ کو ساتھ ہوں ایک لئے اس کے لئے اس کے لئے پاس تو یہ انسرٹ ہو گئی ہیں دونوں اچھا مجھے جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہمارا انسرٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر مجھے یہ جتنے بھی بینڈز ہیں یعنی کہ یہ اوپن ہو کر ہمارے پاس لیئر ون ٹو اس طرح سے آ جاتے ہیں اچھا یہ جو ہمارے پاس آپ اس کا نام دینا ہوگا ہمیں ٹھیک ہے ہم نے اس کا نام دینا ہے پہلے کا بلو ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے لیئر ہوتی ہے دوسری کا جو ہے وہ ہمارے پاس گرین ہوتی ہے دن گرین نام اس کا میں رکھ دوں گی دوسری کا میرے پاس ریڈ ہے اکے کر کے نام اس کا ہم رکھتے جائیں گے یہ میرے پاس ہے نیر اکے کر دیں گے اچھا اس کو میں جو ہے یہ والا اس والے بینڈ کو میں ڈیلیٹ کر دوں گی 6 والے کو سہی ہے اب میں ڈالوں گے سوڈیو آئی آئی آئر سوڈیو آئی آئر وان سوڈیو آئی آئر ٹھیک ہے اکے کر دیں گے دن ہم نے سبسٹ سیلیکشن پر جانا ہوئے وہاں سے ابہ ہی یہ ایک منٹر یہاں سے میں تھوڑا سحی کر لوں اب سبسٹ سیلیکشن پر ہم جائیں گے دن یہاں سے ہم جو ہے وہ سب سیٹ اپنا سیلیکٹ کر لیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے والا اور کہاں سے لیتے ہیں سہیے دونوں ایمیجری کا جو آپ کا ہے وہ سب سیٹ وہ آپ نے آپ کا اس میں آ جائے گا سہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا اس طرح سے آ گیا اکے کر دیں گے ہم اس کو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ ہمارے پاس ہمارے سامنے آ جائے گا صحیح بن کے ہمارا سب سر جو ہم نے اس سے نکال ہے دونوں ایمیجری میں سے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے راسٹر اب ہم اس پر جو ہے وہ پولیقون بنائیں گے پروسس میں پروسس ٹری پر جاؤں گی میں اس کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دوں گی پروسس ٹری میں میں گئی اس کو تھوڑا سا درگ کر کے سائٹ پر کر دیتی ہوں تاکہ کام میرا صحیح سے ہو اس کو بھی سائٹ پر کر دیتی ہوں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپنے نیو کا آپشن آئے گا آپ نے اپنے نیو پر کرنا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے دوگ والی جگہ پر میں لکوں گی سیگمنٹیشن ٹھیک ہے سیگمنٹیشن آپ میں لکھ دوں گی یہاں پر اب یہاں پر جو ہے نا مجھے کرنا ہے ایلگوریثم میں ملٹی ریزولیشن سیگمنٹیشن ٹھیک ہے یہاں پر یہ کر دیں گے ملٹی ریزولیشن سیگمنٹیشن اور یہاں سکیل پیرامیٹر میں کر دوں گی سیونٹی اور کمپیکٹنس جو ہے وہ میں اس کی کر دیتی ہوں آپ کو جتنی ریکوائیڈ ہو آپ اتنی بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کتنا آپ کو کمپیکٹنس جائیے اس کی شیپ اور سکیل پیرامیٹر آپ کو کتنا چاہیے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں سیئر آپ نے یہاں سے کیا نمبر آف سکیل بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سکس کر رہی ہوں میں اور شیپ کو بھی 0.1 ہے تو اس کو اتنا ہی رہنے دیتی ہوں اس کو اتنا ہی رہنے دیتی ہوں اگزیکیوٹ کروں گے یا اس کروں گے دن یہ ہمارے پاس اس کے پولیگونز بند کر آ جائیں گے تھوڑی سی تیر میں پروسسنگ ہوگی دن جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سب سٹ میں پولیگونز بند کر آ جائیں گے یہ کچھ ٹائم کیا دیں گے اتنا ٹائم ریمیننگ ہے آپ کا یہ بننے میں ٹھیک ہے تو آپ پریشان نہ ہوئے یہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں دن آپ کا کام ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم ریکن ہے لیکن کام ہمارا ہو جاتا ہے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں دیکھیں ہی ہمارے پولیگونز بن چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سب سٹ اس پر ہمارے پولیگونز بن چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ پولیگون بنے ہیں اب یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو چینج اور بھی کر کے دکھا دیتی ہوں جیسے شیپ ہے آپ اس کو چینج کر دیں کہ 0.4 پولیگونز بن چینج کر دیتی ہوں ٹیک ہے کمپاکٹنس میں اس کو بھی چینج کر دیتی ہوں 0.4 ہی میں نے کر دی ٹیک ہے اس کو میں کر دیتی ہوں 5 کر دیتی ہوں 0.4 نمبر آف سائیکل دیکھیں آپ کو پروسسنگ اور چھوٹے آپ کو پولیگونز نظر آ رہے ہوں گے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت زیادہ دیکھیں ویو میں آپ جا سکتے ہیں دیکھیں ویکٹر آپ نے ویو میں جانا ہے پروسسنگ پروسسنگ آہا رہا 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 مانجھے میں آپ کو اپنے گھر ہوئی. آہا رہا رہا گیا، آپ کو اپنے گھر ہوئی میں رہا گیا۔ اور دیکھم آپ کو آپ جاندے ہیں، آپ کو جاندے ہیں۔ اذا آپ کو جاندے ہیں اس طرح اور خلالیں گھر ہوگا۔ سہی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کی اپشنز ہیں اس میں بھی آپ فردر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہاں پر کام کرنا ٹھیک ہے وہ میں میں آپ کو سکھاؤں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے سارا کام اس پر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ویکٹر فیچرز وغیر یہ ساری یہاں پر جو ہے وہ بتائی گئی ہیں بہت سارے چیزیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کی ہیں تو ہم چورو سے دیکھتے ہیں ڈیو لیئر ہے یہ ڈیو لیئر ہم ڈیو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اس کو انسما ڈیو چیزیں گے پوچھتے ہیں انا اس کو ہیں حق کس طرح سے ہے آپ اس کو یہاں سے کلک کریں گے تو دیکھیں کہ ایک صڈیزیز negócio کر دیا انسما آیا دیکھیں کہ انسما پہ chuyصاصحی ہو آیا تو یہاں سے اگر پوچھنا چاکھو ہوتا تھا انسما GPA ہماری آؤٹلائن پھر سنگل لیئر گریسکیل میں یہاں گیا ٹھیک ہے سنگل لیئر میں گریسکیل میں اور یہ ہے مکس 3 لیئرز سنگل لیئر گریسکیل اور مکس 3 لیئرز میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے شو پریویس ایمیج لیئر یہاں جاتی ہے جو ہماری پریویس تھی اس طرح سے آ جاتی ہے یہاں پہ اور شو نیکسٹ جو لیئر ہے وہ بھی شو ہو جاتی ہے ایڈٹ ایمیج لیئر مکسنگ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے جو بھی ہم یہ کرنا چاہیں وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر فردر جو پروسسنگ ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی آپ جسٹ اس کو دیکھ رہیں گے یہ کس طرح سے اس پر کام ہوتا ہے یہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو اگر ہم ادھر ادھر کرتے ہیں تو ہمارا اس سبسٹ پر اور ہمارے پولیگون پر یعنی کہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے صحیح ہے وہ آپ ایزیلی اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس پر جتنا جیسے کام ہوگا اس پر میں وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اس میں کام کر کے دکھاؤں گی سہیا اب جو ہے ایڈٹ ایمیج لیئر مکسنگ شو ہائیڈ ویکٹر لیئر یہ یہاں پر ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر یہ دیکھیں پلس سے آپ بڑھا کر سکتے ہیں اور آپ کو پولیکون دیکھیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح منیمائز کر سکتے ہیں چھوٹے والے یعنی چھوٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ طرح سے جو ہے یہ سوفیئر پر کام ہوتا ہے اس سوفیئر میں ڈیفرنٹ طرح سے کام ہوتا ہے بہت آسان ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یہاں پر تو اب فائل میں بجا رہی ہوں اور اس پہ نہیں فائل میں جاؤں گی سیف پروجیکٹ ایس کرماؤں گی سیئر سیف پروجیکٹ ایس جس بھی آپ نام سے سیف کرنا چاہیں اس کو سیف کر دیں جو کام ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تو ایک انٹرو میں نے دیا ہے یعنی کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کام سکھایا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے میں آپ کو سکھاتی جاؤں گی یہاں سے میں سیف کروا دیتی ہوں سیئر میں نے اس کو سیف کروا دی ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ سیف ہو گیا صحیح ہے یہ پولیگون بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے تھانکس فور واشنگ آپ کو ابھی میں نے تھوڑا سا کام سکھا ہے میں آپ کو فردر جو کام ہوگا وہ میں آپ کو سکھاتی رہوں گی آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اگر وہ اس سافور پر اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اور آپ مجھے مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کیوریز یا کوئی بھی کومیٹس کر سکتے ہیں کس حوالے سے آپ جو ہے وہ یعنی کہ آرک میں پڑیا ڈیفرانٹ جتنے بھی میں نے کام کے حوالے سے جو بھی کام دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں اوکے ٹیک کیئر